السلام علیکم ورحمت اللہ خواب میں ساپ نظر آنے کی تعبیر کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد بیچینی بڑھ جاتی ہے بساوقات اس بیچینی کے عالم میں یوٹیوب وغیرے پر سرچ کرتے ہیں تاکہ خواب کی تعبیر معلوم ہو تو نتیجہ صفر نکلتا ہے عجیب و غریب خواب کی تعبیر ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب کی صحیح تعبیر معلوم ہو تو اس کلپ کو سنیے امید ہے کہ اس کلپ کے سننے کے بعد آپ خود ہی اپنے خواب کی تعبیر نکال سکیں گے خواب کی تعبیر بتانے والے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا ہے کہ خواب میں ساپ دیکھنا پوشیدہ دشمن کی علامت ہے اگر دیکھے کہ گھر میں ساپ ہے تو یہ گھرے لو دشمن کی دلیل ہے کہ گھر کا ہی کوئی آدمی ہے جو دشمنی رکھتا ہے اگر گھر سے دور شہر یا جنگل میں ساپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ باہر کا کوئی دشمن ہے اگر دیکھے کہ اس نے ساپ سے لڑائی کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے جھگڑا ہوگا اگر دیکھے کہ ساپ اس پر غالب آ گیا ہے بھاری پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن غالب آ سکتا ہے بھاری پڑ سکتا ہے اگر دیکھے کہ ساپ نے اس کو کاتا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ دشمن سے اس کو نقصان پہنچے گا اگر دیکھے کہ اس نے ساپ کا گوشت کھا لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دشمن کا مال کھائے گا اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ساپ کے دو ٹکرے کر دیئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور دونوں ٹکرے اٹھا لیے ہیں یعنی ساپ کے دو ٹکرے کر کے دونوں اٹھا لیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے مال حاصل کرے گا اور اگر خواب میں مرا ہوا ساپ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اوپر سے آفت و مصیبت دور ہو جائے گی اسی طرح خواب میں دیکھا کہ ساپ اس کا تابیدار ہے اس کا کہنا مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی عزت اور انچا مقام ملے گا اگر کسی نے دیکھا کہ ساپ اس کی ناک موہ کان یا پستان سے یا پیشاب پیخانہ کی جگہ سے نکلا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس سے دشمنی رکھے گا سفید ساپ کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہے جو بڑا ہی خطرناک ہے اسی طرح اگر دیکھے کہ ہرے قدر کا ساپ ہے تو اس کا کہنا مان رہا ہے ہرے قدر کا ساپ اس کا کہنا بھی مان رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خزانہ ملے گا اسی طرح کسی نے دیکھا کہ اس کی آستین سے ساپ نکلا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کا دشمن ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے ساپ کو مارا ہے اور مارنے کے بعد اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے بستر پر ساپ مرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عورت مر جائے گی اور اگر دیکھے کہ ساپ اس کے گریبان یا اس کے موں سے نکل کر زمین میں گھز گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بندہ ہلاک ہو سکتا ہے اگر خواب میں یہ دیکھا کہ وہ ساپ کو پکڑ رہا ہے اور ساپ اس سے ڈر کر بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن بہت زیادہ کمزور ہے لاچار ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خواب میں ساپ کو دیکھنے کی دس وجہ ہو سکتی ہیں دس تعبیریں نکل سکتی ہیں انسان کے حالت کے اعتبار سے اب وہ دس کیا کیا ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک طاقت طاقت ملنا یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے نمبر دو زندگانے زندگی ملنا یہ بھی اس کی تعبیر نکل سکتی ہے نمبر تین سلامت یعنی مسئبتوں سے محفوظ رہنا یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے نمبر چار بادشاہی یعنی بڑا انچا مقام ملے گا یہ بھی ہو سکتا ہے نمبر پانچ سپہ سلارے یعنی اچھا عوضہ ملے گا نمبر چھے عورت شادی وغیرے کی بھی تعبیر نکل سکتی ہے نمبر سات دولت مال و دولت کا ملنا یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے نمبر آٹھ موت نمبر نو لڑکا نمبر دس سیلاب تو خواب میں سام دیکھنے کی تعبیر دس طرح کی ہو سکتی ہے اب آپ اپنا جائزہ لیں اگر آپ کو اس طرح کا خواب دکھائے تو آپ خود سے تعبیر نکال سکتے ہیں